جس طرح ہر ہنرمند کے پاس، ہر کاریگر کے پاس اوزار ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اداکار کے پاس بھی اوزار ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں اور ان کا وہ استعمال کرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی کچھ انسٹنٹ ایکٹنگ والوں کا ہے کہ آپ مکینکس کیوں یوز کرتے ہیں؟ بھئی اگر آپ کے پاس تلوار ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے تو آپ لڑیں گے کیسے؟ اور اگر آپ کے پاس آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس ٹولز ہیں، مکینکس ہیں آپ کے پاس اور آپ ٹیکنیک سے واقف ہیں تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ انٹیسپیٹ نہ ہوں یعنی ان کا پتہ نہ چلے یا یہ نہ لگے کہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں یا جس طرح ہم اداکاری میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک بناوٹ نظر نہ آئے تو آپ اپنی مکینکس کو استعمال کریں لیکن اس میں وہ نظر نہ آئے۔ تو وہی ہے کہ اگر وہ نظر نہیں آتے اور وہ ہلپ کرتے ہیں آپ کو آپ کی اداکاری میں ایڈ کرتے ہیں تو ضرور اس کا استعمال کریں۔ اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک ہنرمند ہوتا ہے، اداکار بھی ہنرمند ہوتا ہے۔ جس طرح آسکر وائلڈ کہتا ہے کہ اگر خالق سامنے آ جائے تو اس تخلیق کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مثلاً جو مصور ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے اپنی تصویر میں، اس کا آرٹ نظر آتا ہے۔ کوئی بھی کرافٹسمن ہے، کسی نے کوئی چیز بنائی ہے تو لوگ اس چیز کے حوالے سے اسے پہچانتے ہیں۔ اس کی ذات کے حوالے سے نہیں وہ کہتے ہیں یہ فلا بند نے بنائی ہے۔ اسی طرح اداکار جو ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جائے تو وہ اداکار کہلاتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے وجود یا اپنی پرسنیلٹی سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں تو ہم اس کو اداکار نہیں کہتے۔ وہ سٹار ہو سکتا ہے یا کوئی مشہور آدمی ہو سکتا ہے۔ اداکار کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اپنے کردار میں گم ہو جائے۔ سیلف نگیشن کی تھیری ہے۔ تو اس میں اب ہم اپنی ٹیکنیکس یا جو ہمارے پاس ٹولز ہیں جو آزار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اور انہیں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ کوئی بھی جسمنی، کوئی بھی بھی درامہ انسٹرکٹر، کوئی بھی اسی找نہ آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ ان کی اسے ساعت arsenیل کرنے اور کوئی اسیắt unters mate کیا۔ لیکن کوئی ایک اے درامہ انسٹرکٹر آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ جو بھی اسے صرف Frau اور انسٹرکٹر آپ کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ ساعت酷ہ۔ یہ اس لئے یہ صرف быть اپنے انسٹرکٹر میں پھر اس کی تعلق اداکار کی اور اzosیرN". سے اس کی اپنے دماغ سے اس کی ذہنت سے ہے کہ وہ کونسی چیز کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے اور وہ کہاں اس کی یوٹلیٹی یا اس کی افادیت ہو سکتی ہے تو یہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ جو اوزار ہیں اداکار کے ٹولز جو ہیں میکینکس جو ہیں یہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کی انوٹمی آپ کا وجود جو ظاہری آپ کو اللہ نے دیا ہے مثلا اس میں آپ کا سر ہے چہرہ ہے آپ کے ہاتھ ہیں آپ کا جسم ہے آپ کے پاؤں ہیں تو ان کو کیسے استعمال کرنا ہے ان سے کیسے کام لینا ہے اب سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا فور ہیڈ اس کو ماتھا کہتے ہیں اب یہ ماتھا جو ہے یہ کتنا فلیکسبل ہونا چاہیے اس ماتھے کا استعمال آپ کیسے کریں گے تو اس ماتھے پہ آپ کے پاس یہ ایک ٹول ہے یہ ایک اوزار ہے آپ کے پاس اب یہ ماتھا جو ہے اب اس سے آپ نے ٹینشن اگر کرنی ہے ظاہر تو اس کو آپ اس پہ کھچاو آ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کو آپ نے ریلیکس کرنا ہے خوشی میں تو یوں ہو جائے گا یہ اس کی جو آپ کا جو یہ جو ماتھا ہے اس کو اتنا فلیکسبل ہونا چاہیے یعنی آپ کا یہ جو مصل ہے جو اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی آئی بروز یہ جو ہے یہ آئی بروز کا استعمال آپ کیسے کریں گے جس کو بھویں ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک مصل ہے آپ کا اور یہ بہت کام کرتا ہے اب اس جو بھووں کی مومنٹ ہے اس کو آپ کیسے استعمال کریں تو بھویں جو ہے آپ کی مثلا یہ اتنی فلیکسبل ہونی چاہیے یہ ہو پھر ایسے بھی یہ ہو سکتی ہیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں اس کو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تینشن میں یوں ہو جاتی ہے پھر اگر آپ نے کوئی سوچنا ہے بعض وقت یہ بھووں اٹھا لیتے ہیں بعض وقت یہ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھووں کا استعمال مطلب یہ جو آپ کی بھویں ہیں یہ اتنی فلیکسبل ہوں کہ اس کو آپ کوئی بھی شیپ کسی بھی کیفیت میں کوئی اظہار کرنے کے لیے مختلف لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثلا کیسے کریں گے کہ آپ جیسے میں یہ کر رہا ہوں یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کرنی تو پہلے بھووں کو یوں رکھیں آپ ٹھیک ہے پھر ایک کو کنٹرول اگر کرنا ہے پہلے شروع میں تو اس ہاتھ سے تاکہ اوپر نہ جائے پھر دوسری سے آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں پھر ایک اس کو یوں کر سکتے ہیں پھر اس کی یہ جو ایک آپ نے اکثر ڈانس کی ماذا کتھک میں یا کسی بھی ڈانس میں آپ نے بھارت ناٹیم میں منی پوری میں تو یہ جو آنکھوں کا استعمال یہ بھووں کا استعمال بڑا ہوتا ہے تھا دھن تھا دھن تھا 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 یہ یعنی اتنی اس میں فلیکس ہے کہ آپ اس کی ریدمک آپ کو وہ آنی چاہیے تو پھر آپ اس کو ایٹلائز کر سکتے ہیں آپ خود بھی گھر بیٹھ کے بھی اس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں مثلا پہلے یوں رکھیں اس کو اگر ایسی ہیں سٹریٹ ہے تو پھر اس کو یوں کر لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو نیچے لے آئے پھر یہ اٹھا لیں پھر اس کو جو آپ کی بھنگیں ہیں آئی بروز یہ اس کی مومنٹ آپ کو آنی چاہیے یعنی یہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے اچھا اس کے بعد آنکھیں آ جاتی ہیں یہ اللہ نے آنکھیں جو دی ہیں اب ان آنکھوں کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب ان آنکھوں کا استعمال جو ہے وہ آپ آپ نے کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ تو کردار کی نویت یا کیفیت میں منحصر ہے اگر آپ نے رونا ہے تو آپ کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں آپ نے ہسنا ہے تو آپ کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں اس سے میں ایسی ہو جائیں گی ٹھیک ہے کہ اب کردار کے لحاظ سے آپ نے کرنا ہے مثلا ایک بندے کی آنکھ جو ہے اب وہ سپوز جس کو ہم ٹیرہ کہتے ہیں سکوینٹ سکوینٹ ہے ایک بندہ تو یہ آنکھیں یہ ہو جاتی ہیں یہ سکوینٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اگر ایک بندہ اندھا ہے اور الپچینو نے بہرحال سینٹ آف وومن میں جو کیا ہے کیریکٹر اندھے کا بیوٹیفول اس پہ اس کے آسکر بھی ملا لیکن اس نے آنکھیں کھول کے رکھی ہیں ایک تو پیدائشی اندھا ہے اس نے کبھی دیکھائی نہیں کچھ تو وہ تو ظاہر ہے وہ ایسا بھی رہے گا ایسا بھی رہے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک بندہ پہلے اندھا نہیں ہے اور وہ اندھا ہو گیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا اب وہ دیکھنے کی کوشش کرے گا دیکھنے تو وہ پچینو نے وہ والی جو ٹیکنیک ہے یا وہ مکینکس استعمال کی ہیں کہ وہ اس نے آنکھوں یہ بھویں اس نے چڑھا کے رکھی ہیں ساری فلم میں اور وہ یہ رکھی ہیں اس نے یہ دیکھتا ہے وہ تو اب اس کو نظر کچھ نہیں آرہا تو وہ جیسے اندھیرے میں ہم لوگ جب اندھیرہ گھپ اندھیرہ ہوتا ہے تو ہم دیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں آنکھیں پھاڑ کے تو اس طرح پچینو نے وہ ٹیکنیک استعمال کی ہے مکینکس وہ استعمال کی ہیں اچھا اس میں اب ایک بندہ مثلا ایک آنکھ نہیں ہے اس کی تو وہ یہ ہو جائے گا اس کو یہ دیکھے گا ٹیک ہے جی ایک بندہ جو اس کو کم نظر آتا ہے مثلا آنکھیں اس کی کمزور ہیں نظر کمزور ہیں تو وہ یوں دیکھے گا تو یہ آپ کی یہ اب استعمال ہے جس طرح سے آپ اس کو کر لیں ایک آدمی کی ذرا آنکھ یوں ہیں تو وہ یوں دیکھے گا ٹیک ہے یہ اس آنکھ سے بھی آپ یوں کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ آنکھوں کا استعمال آگیا ہے اچھا جی پھر وہاں سے نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کے گال ہیں یہ مسل ہے تو اس مسل کو آپ نے کیسے یوں کرنا ہے تو اب اس کو کردار کے مطابق یوں کر سکتے ہیں اب جیسے عام طور پر ہم ہستے ہیں تو یہ یوں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر کسی ذرا سا کسی پر تنس کرنا ہے تو یہ یوں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی اس کی یہ جو مومنٹ ہے یہ آنی چاہیے مطلب ایک بندی کے یہ رہتا ہے کہ ایک کردار ہے سپوز تو اس کا یہ رہتا ہے آجی کیا یا مثلا فالج کسی کو ہوا ہے تو آپ اس کو یہ رکھ لیتے ہیں اس کو چڑھا لیتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی یہ گال اوپر چلا جاتا ہے یہ بھی لے جا سکتا ہے تو یہ جو مسئل ہے آپ کا مثلا اگر لیفٹ سائٹ پر کسی کو فالج ہوا ہوا ہے یا پیدائشی طور پر وہ ایسا ہے تو اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں اس کو بھی رکھ سکتے ہیں یا دونوں کو چڑھا کے اگر آپ رکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئی جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے ارسن ہے میں ٹھیک ہے یہ دونوں چڑھا کے یا نہیں ان کی عادت ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی جو آپ کے یہ جو گال ہیں یہ جو چیکس جو ہیں ان کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے ہونٹ ہونٹوں کو کچھ لوگ یوں رکھتے ہیں آجی ٹھیک ٹھیک اور کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ رکھتے ہیں اچھا اب آپ نے کوئی بڑے کا رول کرنا ہے مثلا دانت آپ نے نظر نہیں آنے دینے تو پھر ہونٹوں کی کیا کیفیت ہے مثلا یہ یا اور سنائے ٹھیک ٹھیک ہے نہیں یا اب اس میں دانت نظر نہیں آرہے جو مرضی آپ ملے اوہ یا میں تو یہ کر رہا تھا یہ بھی یہ ہونٹوں کا استعمال ہے پھر ہنسنے میں آپ کچھ لوگ جو ہے نا یہ لیفٹ سائٹ پہ ہستے ہیں یہ کچھ لوگ رائٹ سائٹ پہ بھی ہستے ہیں یہ تو یہ آپ کو آنا چاہیے کچھ لوگ ہونٹوں کو یوں رکھتے ہیں انجلینہ جولی ٹائپ کے اگر آپ نے بنانے تو یوں رکھ لیں تو ذرا سے آگے کر کے ہونٹ موٹے بھی ہو سکتے ہیں یہ چیز آنی چاہیے پھر آپ کی آگے یہ جو آگئے یہ تھوڑی اور یہ جو جبڑے ان کو بھی آپ نظر یہ ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں 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 ہاں یہ سارے یعنی یہ آپ کی جو جو اور یہ تھوڑی ہے تھوڑی کو اندر کر لیتے ہیں یہ بھی ایک کردار بن جاتا ہے یہ بھی ایک کردار بن سکتا ہے تو یہ آپ کے یہ مسلس سارے یہ پورا چہرہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے مسلس کیسے ہیں اور میں نے کس کردار کے لیے اپنے کون سے مسلس کو استعمال کرنا ہے یا اس کو ایکٹیو کرنا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں شولڈرز آپ کے یہ شولڈرز ہیں مثلا میں اب آپ کو یہ کھڑے ہو کے میں آپ کو بتاؤں گا مثلا یہ شولڈرز آپ کے ویسے تو سٹریٹ ہونے چاہیے سٹریٹ ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے یوں چڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یوں بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کے بالکل ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں اس میں اچھا گردن کا بھی آ جاتا ہے یہ مسلس جو ہے یہ گردن کا کچھ لوگوں کی گردن جو ہے کچھ کرداروں کی وہ گردن کو یوں رکھتے ہیں یہ ساتھ شولڈرز کو کر چلے جائیں تو وہ جیسے فسا ہوا ہے یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں اچھا ایکٹر کا جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں براڈ چیسٹ ہونا چاہیے چیسٹ آگئی ہے چیسٹ شولڈرز یہ چیسٹ ہے آپ کی یہ شولڈرز ہیں ٹھیک ہے اور یہ گردن ہے تو موسٹلی جو اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے شولڈرز براڈ ہوتے ہیں اور یہ ان کا یہ پوسٹر ہوتا ہے یہ براڈ جس طرح یا یہ کردار کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے جو بیچارہ عام سا بندہ ہوتا ہے اس کے شولڈرز ڈاؤن ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ جی جب بندہ مایوس ہوتا ہے یا شکست خردہ ہوتا ہے تو اس کے شولڈرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور جو فاتح ہوتا ہے یا جو کامیاب آدمی ہوتا ہے تو یہ ساری یہ آپ کا شولڈرز اور چسٹ اور نیک کا جو استعمال ہے اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی مومنٹ ہے نیک کی یہ اب نیک کو کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ کا جو نیک ہے یہ جو گردن ہے جس کو اس کی آپ مثلا آپ کا یہ جو ہے نا یہ یہ جو ہے نا یہ آپ کی گردن اتنی فلیکسبل ہونے چاہیے یہ اداکار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بالکل جیسے گندی ہوئی مٹی کا بنا ہو کہ اس کو کوئی بھی کسی طرح بھی موڑ لیں موڑ جائے تو آپ میں اتنی فلیکسبلیٹی ہونی چاہیے آپ کی گردن میں آپ کی پوری باڈی میں فلیکسبلیٹی ہونی چاہیے چاہیے پھر آ جاتے ہیں ہم نیچے یہ آپ کا جو اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا اس کی یہ اتنا یعنی یہ فلیکسبل ہونی چاہیے یہ تاکہ آپ آگے پیچھے ادھر ادھر یہ آپ مومنٹ آپ کے لیے آسانی رہے یہ مثلا اگر ڈانس کی وہ ہو تو آپ کھڑے کھڑے یعنی آپ کے یہ مسلز جو ہیں یہ سارے موڑ کر سکتے ہوں یہ جو آپ کی یہ باڈی ہے یہ اتنی فلیکسبل ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی پوسچر بنانا پڑے کسی طرح بھی تو آپ کو کوئی مسلہ نہ ہو سٹیف نہ ہوا فلیکسبل ہو اب آ جاتی جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ آپ کی لیگ مومنٹ آ جاتی ہے جس کو ہم دوسرے معنیوں میں فوٹ ورک کہتے ہیں تو یہ آپ کا یہ پاؤں جو ہے یہ اتنا اس کو فلیکسبل ہونا چاہیے اس پاؤں کو اگر آپ اٹھائیں تو اتنا مطلب ہے کہ یہاں تک آئے یہ فلیکسبل ہو کہ آپ اس کی کوئی بھی مومنٹ آپ اس کو دے سکیں اب اس کے بعد آگئے آپ کا جو اصل بات ہے وہ فوٹ ورک ہے اور یہ فوٹ ورک آپ کو بہت کام دیتا ہے خصوصاً تھیئٹر میں اور ٹیلویزن پہ بھی فلم میں بھی ہر جگہ آپ کو استعمال فوٹ ورک آنا چاہیے اچھا فوٹ ورک کا یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے فرنٹ فوٹ جیسے کرکٹ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرنٹ فوٹ شاٹ کھیلا یہ فرنٹ فوٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ فرنٹ فوٹ ہو گیا یا فرنٹ فوٹ پہ آپ یہ یہ یعنی اتنی آپ کی یہ یہ فرنٹ فوٹ آپ کا ہے ایک ہوتا ہے بیک فوٹ یہ بیک فوٹ مثلاً آپ اگر ایسے چلنا چاہے یہ بیک فوٹ پہ چل رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی یہ بیک فوٹ ہے لیکن جو اچھا ایکٹر ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں تھیٹر کا بھی فلم کا بھی ٹیلی ویژن کا بھی وہ فرنٹ فوٹ کا ایکٹر ہوتا ہے بیک فوٹ استعمال ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے لیکن چند کرداروں میں خصوصاً کومیکس میں یا کومیڈی میں کومیڈینز زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے چارلی چیپلن نے کیا تھا مثلاً چارلی چیپلن کی ساری مومنٹ جو تھی وہ بیک فوٹ کی تھی یہ یہ آچھا ایک اس میں یہ ہے کہ وہ پاؤں کھول کے یہ 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 وہ چلتا تھا یہ اس کی یہ چارلی چیپلن کی یہ 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 مومنٹ ہو جاتی یہ کومیکل ہے یہ کومیکل ہے ساری بیک فوٹ کی بیک فوٹ ساری مومنٹ جو ہے عموماً کومیڈی میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہیرویک کیریکٹرز ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے شووینسٹک قسم کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں اس میں فرنٹ فوٹ استعمال ہوتا ہے مثلاً ایک تو یہ ہے کہ تھیٹر کی ایکٹر کے لیے فلم کے لیے ٹیلیویشن کے لیے بھی لیکن خاص طور پر تھیٹر کے لیے سٹیج ایکٹر کے لیے فرنٹ فوٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے بہت زیادہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کھڑے ہوں آپ مطلب ایکٹر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک پاؤں آگے ہوتا ہے ایسے نہیں کھڑا ہوگا کبھی بھی ایکٹر چاہے وہ فرنٹ فوٹ کا ایکٹر ہے ایسے نہیں کھڑا ہوتا اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مثلاً آپ اگر ایسے کھڑے ہیں تو اگر آپ نے ٹرن کرنا ہے تو آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے مثلاً کسی نے آپ کو آواز دی فلانے تو آپ یہ ٹرن ہوتے ہیں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ کا فرنٹ فوٹ ہے ٹھیک ہے نا جی یہ مثلاً آپ یہ فرنٹ فوٹ کر لیں ایکٹر یا اس پوسچر میں کھڑا ہوگا فرنٹ فوٹ میں یا آپ دیکھ لیں اگر میں نے ادھر دیکھنا ہے تو یہ میں یہ ہوگیا میرا یہ پاؤں آگے ہوگیا یہ موومنٹ ہوتی ہے یہ ایکٹر کی اور دیکھو فرنٹ فوٹ پہ ہے یہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے مثلاً یہاں سے کسی نے آواز دے دی فلانے تو یہ ٹرن کر گیا وہ یہ ایزی ہوتا ہے یہاں سے کسی نے آواز دی یہ ٹرن ہوگیا تو یہ پاؤں آگے ہوگیا اگر ادھر اس نے جانا ہے تو یہ اٹھا لی ہے اس نے یہ آگیا ہے پیچھے بھی آنا ہو تو اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے یہ اس کی موومنٹ ہو جاتی ہے تو یہ فرنٹ فوٹ کا یعنی پنجوں پہ چلنا on your toes کہتے ہیں نا جی تو یہ ایکٹر کی موومنٹ ہوتی ہے یہاں جانا ہوگا تو یہ چلا جائے گا آسانی سے یہاں جانا ہوگا تو یہاں چلا جائے گا اگر وہ فرنٹ فوٹ اگر وہ بیک فوٹ کا ایکٹ مطلب ہے اس کو فوٹ ورک نہیں آتا تو اس کو یہ پرابلم ہوگی کہ اگر وہ یہاں جاتا تو پھر اس کو اتنا آ جانا پڑے گا اچھا پھر یہاں سے یہ آیا جائے گا تو وہ اس کی وہ ایک تو اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں نا کہ چلنے میں واک جو ہے یہ واک بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایکٹر کے لیے یہ جو ہے نا فرنٹ فوٹ پہ ہے اب اس کی ایک تھوڑی زی مزال یہ بھی ہے کہ یہ جو ہیل ہے ہائی ہیل ہے یہ عورتوں نے مطلب ہے یہ جس کی بھی ایجاد ہے جس عورت کی بھی ہے یا کسی مرد کی ہے اس نے چال میں خوبصورتی کے لیے یہ ہائی ہیل جو ہے استعمال کی اس لیے میں ایکٹر کو کوئی بھی چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے ان کو کبھی بھی میں یہ کہتا ہوں اوکے آپ فلیٹ جوتے نہ پہنیں جو بالکل فلیٹ جوتا ہوگا اس سے آپ کی ساری مومنٹ جو ہے وہ آپ وہی وہ آپ کا بیک فوٹ بن جائے گا وہ ساری کومیکل موو ہو جائے گی اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ٹوز پہ چلتے ہیں تو آپ کی واک کیا ہو جاتی ہے آپ کا پوسچری چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ فرنٹ فوٹ پہ چلتے ہیں تو یہ اور ہیل کے ساتھ آرام سے یہ اس میں گریس آ جاتی ہے یہ گریس فل موو بنتی ہے اس لیے یہ ہیل ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ یوں چلیں گے تو اس میں کتنا آپ عجیب سے لگتا ہے تو عورتوں یہ خواتین چاہیے یورپ کی ہوں انہوں نے ہیل شاید اسی لیے کہ ایک تو وہ ان کا یہ یہ باڈی کا پوسچر آپ کا چینج ہو جاتا ہے تو یہ یہ آپ یہ ایکٹر کی یہ موومنٹ ہوتی ہے یہ آرام سے یوں کر کے چرن ہوتا ہے یہ اس کی اسی طرح یہ چیزیں چوہے نا یہ ڈانس میں بہت کام آتی ایک تو خیر بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اداکار کے لیے رکس سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے رکس بہت ہیلپ کرتا ہے آپ لیکن اس میں کچھ لوگ رکس سے مراد وہ لے لیتے ہیں بھارت نا ٹیم یا جو کتھک لے لیتے ہیں اب وہ جو ہمارا انڈین ڈانس جس کو کتھک ہیلی کہتے ہیں اس میں وہ ہے جیسے دھارمک ڈراموں میں جو دھرم سے جن کا تعلق تھا جو انڈیا میں جو رام لیلا وغیرہ ہوتا تھا تو اس میں چونکہ زیادہ وہ ڈانس کرنے والے گانے والے زیادہ پرفارم کرتے تھے تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جو سکھانے والے ہوتے ہیں وہ یا تو عورت ہوتی تھی یا پھر ایسا بندہ جس میں نسوانیت آ جاتی تو ڈانس ضرور سیکھیں مرد ایکٹرز اگر ڈانس سیکھیں تو اس میں مردانگی ہونی چاہیے اور اگر عورت سیکھتی ہے تو اس میں نسوانیت ہونی چاہیے تو مثلا کرشن کی جو میرے نزدیک مومنٹ بنتی ہے تو وہ مردانہ مومنٹ یہ 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 نہیں یہ مومنٹ نہیں ہے یہ کرشن کی نہیں ہو سکتی اسی طرح رادہ کی جو مومنٹ ہے وہ تو خیر ہے نسوانیت اس میں ہونی چاہیے تو ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ پرابلم ہو گیا کہ جو ڈانس سکھانے والے تھے یا ہیں اب تو خیر کم ہوتے جا رہے ہیں موسلی عورتوں کو بھی وہ سکھاتے تھے تو جب عورت ڈانس کرتی تھی تو اس میں نسوانیت نہیں آتی تھی ایک زنخہ پن عورت میں آ جاتا تھا جس کو ہم مطلب ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے اور جب وہی لوگ مردوں کو سکھاتے تھے تو مردوں میں وہ تھوڑا سا نسوانیت آ جاتی تھی جو ہے جو آپ کو بلوچستان میں چلے جائے لیوہ ملتا ہے اس میں مردانگی ہے خٹک ڈانس میں ہے اس طرح جو بھنگڑا ہے پنجاب کا تو وہ بھی کھلا ڈانس ہے اس میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے تو وہ ایک مردانگی جو ہے وہ بندے میں ہونی چاہیے مطلب مرد میں ہونی چاہیے انلیس کہ وہ کسی مخننس کا رول نہ کر رہا ہو مخننس میں تو پھر آپ کی جیسٹرز وہی ہو جاتے ہیں تو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو فرنٹ فوٹ پہ چلتا ہے اس کی مومنٹ یہ ہوتی ہے اور کبھی بھی سٹیج پر یا ٹیلیویزن پوشچر ایسے کبھی بھی نہ کھڑے ہوں سٹیج کی ایسے کبھی نہ کھڑے ہوں زرہ سا اینگولر کھو کھڑے ہوں تو اینگولر اگر ہوں گے تو آپ کو یہ لوگ بھی دیکھیں گے اور آپ کا پوشچر بن جائے گا یہ لوگ بھی دیکھیں گے اور پھر آپ کو یہ موومنٹ میں بھی آسانی ہوگی یہ دیکھیں آرام سے آپ یہ ٹرن کر لیا آپ نے ادھر چلے گئے یہ آپ کی میکینکس جو یہ بڑا ضروری ہے یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرنٹ فوٹ کیا ہوتا بیک فوٹ کیا ہوتا